اللہ تعالیٰ کی ساتھ ان کی تعلیم پھر میری والدہ کی تعلیم انہیں جو تربیہ تم تھی اس سے میرا پھر یہ ذہن بنا کے اللہ تعالیٰ کے سوا ظاہر ہے تو یہ پھر یہاں بھی مطلب سسرال میں بھی یہی ایک یقین جو تھا خدا کی ذات پر یقین اللہ کی ذات پر یہ وہ حسن میں طاقت ہے محبت پاتے ہیں جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں یہ سمری ہے آپ کی ساری زندگی یقین محکم محبت پاتے ہیں یقین محکم عمل پہم جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں اور پھر ایک وہ بھی کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں یقین اللہ کی ذات جو ہو سوکے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زندگی ماشاءاللہ زبردست زبردست یعنی آپ کا جو میسیج جانا ساری باتوں میں وہ یہی ہے کہ انسان کو یقین ہو اللہ کی ذات پر تو جیسے مرضی حالات ہوں آپ کے حالات آپ کے سپورٹ کریں وسائل ہوں حمد ہو نہ ہو اللہ پھر ساری چیزیں آپ کو دیتا ہے اگر آپ کا یقین کامل ہو کہ آپ کو وہ اللہ پہ بھروسہ ہے اور آپ کی نیت نیک ہے اور آپ ثابت قدم ہے اور عمل پہ اہم والی جو آپ نے بات کی کہ مسلسل جدو جہد بھی بندہ کرتا رہے جدو جہد نڈھالو کے بیٹھنا جائے بلکہ لگا رہے تو اللہ کی ذات پھر مدد کرتی ہے آپ یہ دیکھئے کہ جب روم کے بعد جب خالد کی ہو گئی پوسٹنگ پنڈی میں جب حیات تھے وہ اور میری پوسٹنگ ہو گئی وہاں پہ گومنٹ کالیج میں اب وہاں میں روز لاہور سے صبح صویرے نکلتی تھی ایک پورا کمپارٹمنٹ تھا جو لاہور سے وزیر آباد جاتا تھا اس میں ڈاکٹرز بھی ہوتی تھی تیچرز بھی ہوتی تھی ساری ساری یہاں سے روز وہ لاہور سے وہ کبھی کوئی گجرام آلے جا رہا ہے کوئی وہاں پہ وزیر آباد جا رہا ہے اور کوئی گجرات تک سبر کر دی اس کا نام بھی بابو ٹرین تھا آج 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 تو ابھی آپ ہمیں کوئی کوئی مشورہ دیں یا کوئی نصیحت کریں آج کی ینگ جنریشن کو اور آج کی بچیوں کو جن میں یقین کیسے پیدا ہو اور وہ ایک اچھا گھر کیسے بنائیں اور حالات جو زندگی کے آتے ہیں ان کو منیج کرنے کے لیے آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو کیا نصیحت کیا مشورہ جو ان کے کام آئے اور وہ آپ کی طرح مضبوط ہوں اور اپنے گھر کو سنبھال کے چلائیں کہ ایک اچھا گھرانہ بنائیں اور اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کو بھی راضی رکھیں اور دنیا میں بھی وائزہ زندگی کی بزاریں اس کے لیے آپ کی کوئی ایسی نصیحت کوئی ایسا مشورہ کوئی ایسی ٹپ جو ان کے کام آسکے وہ کیا ہوگی کوئی تھوڑی سی ایک دوبار ایک دوبار باتیں اگر آپ کے ذہن میں میں جو سمیتی کہ میری بچوں نے بھی مجھے بڑا سپورٹ کیا سپورٹ کیا آگے چلایا بلکہ ان کے ابو کا پلوٹ تھا ٹھیک ڈیفینس میں ٹھیک ایک کنال کا ان کو محلت نہیں ملی کہ وہ کنسٹرکشن کروا سکیں ٹھیک تو ادھر گلبرگ میں دادا کا پتہ ہاں دری رہتے تھے ٹھیک تو میں سب سے زیادہ سنیا نے مجھے کہا کہ امی یہ کام اور آپ نے بہت کیے ہیں کہ اکیلی میں ان کی ڈیف کے بعد ان تینوں بچوں کو لے کے وہاں استمبول گئی تھی اور استمبول میں ان کے گھر میں جو سامان پڑا ہوا تھا سارا وہاں سے میں اکیلی لے کے آئی تھی اچھا جی جی گھر کیونکہ وہ 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 لاہور میں جب آئیں ہیں نا استمبول کی پوسٹنگ کے دوران تو ایک مہینے کے لیے ان کو چھٹی ملتی ہے دین سال کی پوسٹنگ کے بعد وہ جب آئے تو ادھر ان پر ہارٹ اٹیک ہوا اور ادھر ان کی ڈیف ہوئی تو میں تو کہتی کہ اللہ نے تھوڑا سا یہ بھی کرم کیا کہ پاکستان میں آکے ورنہ تو وہ ایکزیکلی تو پھر اس کے بعد مجھے پی آئی نے کہا کہ آپ جائیں اور خر وکیٹ کریں اور جو ٹکنگ کر کے ودنے اور جہاں بینکوں کے اکانٹس ہیں وہ آپ کلیئر کریں اور چونکہ میرے والد نے مجھے تعلیم دی ہوئی تھی میرے والد کو ہم پانچ بہنے تھی اور میرے والد کو یہی شوق تھا کہ یہ میری بیٹیاں نہیں بیٹے ہیں اور میری تین ہم تین پروفیسر ایک بہن ڈوکٹر اور ایک جو ہے وہ بیسے ہاؤس وائف ہے لیکن اس نے بھی سائیکالوجی میں ماسٹر کیا ہوگا ہے پانچوں کو انہوں نے آرہ تعلیم دی ماشاء اللہ تو آپ کی سمری یہ نکلتی جیسے بھی ہوں اللہ کی ذاتی یقین ہو ناشی کچھ تو جنیٹیک لی جنیٹیک لی ٹرانسور ہوتی کیونکہ میرے والد کو بھی شوق تھا کہ وہ تعلیم کبھی انکار نہیں کیا تھا بلکہ بعض دفعا لوگ کہتے بھی تھے کہ اتنی بیٹیاں ہیں تو اب آپ ان کو مطلب ان ان کو اپنے گھروں مالا کر دیں تو میرے والد نے کہا کہ اگر ان کا شوق ہے تو ان کو تعلیم پڑھوں گا جب تک کیا ہوں سا سکتہ جاریہ ہے بلکل بلکل بہت بہت بیٹیوں کو ایک بیٹی نہیں سب کو ہم دو بہنیں مجھ سے بڑی بہن جو ہیں انہوں نے بھی مجھ سے چھوٹی ہیں انہوں نے بھی اور ایک ڈاکٹر ہے چوتھے نمبر پہ سب سے چھوٹی سائیکولوجی میں کیا تو آپ کا جو پیغام ہے ہمارے ناظرین کے لیے اور ہمارے دوستوں کے لیے اور ہماری آج کی جنریشن کے لیے وہ سب سے امپورنٹ تو یہ ہے کہ تعلیم اس کے اوپر اس کے بغیر آپ مواشرے میں جتنی بھی مشکلیں آتی ہیں وہ آپ حل نہیں کر سکتے اگر آپ اس تعلیم کا زیور نہیں پھر آپ کا دین سے تعلق ہونا ضروری ہے اور تیسرا یہ کہ یقین آپ اللہ کی ذات پہ ایسا ہو اگر آپ جتو جہد کرنے کی ہمت تو اللہ دیتا لیکن آپ اگر ولولا ہے آن کے اندر کہ میں نے یہ کرنا ہے گھر بنانا کوئی آسان کام خالد کی ایک پورا پلوٹ جو تھا اس کو بنانا کروائی نہیں ماشاءاللہ بہت بڑی بات کنسٹرکشن اس طرح سے کروائی کہ کوئی میری کالیج میں جاتی تھی اور وہاں سے پھر میں جاتی تھی سٹیشن سٹیشن سی میں وہ ٹرک گرم گرم سیمنٹ کا پورا ٹرک لے اور سائٹ پہ 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 دی 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 بڑی ماشاءاللہ جانا روز اور پھر یہ کہ کالیج بھی ساتھ ساتھ جاب اپنی جگہ پر ان کی تعلیم بچوں کی اپنی جگہ پر مجھے ان کی بھی فکر رہتی تھی کہ ان کے لیے میں نے ہمیشہ ٹیوشن کا انتظام کیا کہ ٹیوٹر گھر پہ آئیں لیکن وہ ٹیوٹر جو کوئی شریف لائک ہوں تو ان کو ایسے ٹیوٹر میں دیئے کہ جو گولڈ میڈلیس تھے اچھا ماشاءاللہ اس میں وہ امتیاز بیگ تھے تو یو ای ٹی میں انجینیرنگ کر رہے تھے تو میں یو ای ٹی میں گئی وہ جا کے پروفیسر آفتاب سے ملی وہ ماتمیتر میں جی انہیں پریزیڈنشل ایوارڈ ملا ہوا تھا اچھا شروع سے آپ کا ایکسیلنس والا تھا میں نے کہا کہ مجھے ایسا بچہ چاہیے جو بہت لائک بھی ہو شریف بھی ہو بیٹے کو بھی پڑھانا ہے تو انہوں نے پھر ماشاءاللہ اپنا ٹیلنٹ اور اللہ کا کرم کے ذہن دیکھیں اب یہ الیکٹریکل انجینئر میں صرف آٹھ لڑکیاں تھی پورے پاکستان سے اور سنیا ایف ایسی میں بھی پر پوزیشن لی تھی جی جی وہ سب سے زیادہ مال سکر دیا کہ ایسی بات نہیں ہے بندہ کسی بھی شعبے میں ہو تعلیم اس کی جو شعر تھا اللہ میں اقبال کا جو آپ نے کہ اس کے علاوہ کوئی شعر ذہن میں یاد ہو آپ کوئی ایسی کتاب جو آپ ریکمنٹ کرنا چاہیں اقبالی کا ایک شعر ہے ججتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت شیئر ہے اور کتنا بڑا میسیج ہے بہت بڑا میسیج خون جگر میند اللہ کو صحت دے آپ ہماری آج کی جتنی بھی جنریشن ہے اس کے لئے بہت بڑا ایسٹ ہیں اور آپ سے جتنا سیکھا جائے کم ہے اور اللہ اللہ آپ کو اسی روز اور طبانہ رکھے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کے ساتھ ملگات کے آتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کی مفید مشروعوں سے اللہ تعالیٰ یہ اللہ دیتا جو یقین آپ کا ہو صحت بھی تو اللہ ہی کے ہاتھ مگی آپ تو خیر بہت بڑی عمر ہو گئی لیکن جب یونگ تھی تو آپ میں دو دفعہ امریکہ گئی بغیر کسی کے ساتھ اکیلی آٹھ خنٹے وہاں ائرپورٹ پہ مجھے سٹیک کرنا پڑا یہاں پہ لندن میں لیکن میں اکیلی میں خبراتی نہیں تھی پھر اسی طرح ہوں یقین والی آپ نے بات کی مجھے بردست تھی اب آپ سے اجازت لیتے ہیں کیونکہ آپ کا بات لے لیا اور آپ کی نہیں آپ نے بہت شکریہ آپ نے اس قابل سمجھا من آنم کہ من دانم میں ہوں کہ نہیں جانتی اللہ خوش رکھے اللہ آپ کو صحیح تندرستی دے اور بڑی خوش ہی اور انشاء اللہ ہمیں بھی حمد دے آپ کی طرح بہت شکریہ بہت